بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو چار ٹینس مکمل کر لی ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ پریزنٹ کانٹینیویس پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیویس ان کا جیزہ لیں گے تاکہ وہ ہمیں ریوائز ہو جائے مطلب کہ یاد ہو جائے سیئے تو پریزنٹ ٹینس میں ہمارا پاس پہلے جو ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ ٹینس میں جو پہلے ٹائپس ہے وہ ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس پریزنٹ سیمپل ٹینس پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو پریزنٹ سیمپل ٹینس کہتے ہیں اور اس کو اردو میں فیرحال مطلق یا موجودہ غیر معینہ مدد بھی کہتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ اس میں کوئی ہمیں کوئی مدد کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کام کس وقت میں ہوا ہے اس میں کوئی سچائی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کبھی کوئی یونیورسل ٹروت ہوتا ہے یا اس میں کوئی روٹین ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا بات کی جاتی ہے اگر اس کا اصل چیز اور مین چیز ہوتی ہے سٹرکچر اس کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے یعنی کہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ اردو میں پہچان ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں تا ہے تی ہے تی ہے وغیرہ آتے ہیں تو اس کا آپ دیکھنے انگلیش میں پہچان ہوتی ہے سبجک سبجک کام کرنے والا ہوتا ہے ناؤن یا پر ناؤن ہو سکتا ہے فائل سکورد میں کہتے ہیں اور مین وارب کیا ہوتی ہے اس میں ہیلپنگ وارب نے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ہیلپنگ وارب کیا ہوتے ہیں جو مین وارب کے ساتھ آتی ہے ہیلپنگ وارب کیا ہوتی ہے جو مین وارب کی ہیلپ کرتی ہے اور اگر مین وارب نہ ہو تو ہیلپنگ وارب ہی مین وارب کا کام کرتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ٹینس پورے ہیں یہ ورب کا ہی پارٹ ہوتی ہیں اس لئے یہ صرف یہ ورب کے متعلق ہوتے ہیں تو مین ورب کے ساتھ فرسٹ فارم آئے گی لیکن فرسٹ فارم کے ساتھ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اگر سبجیکٹ سنگلر ہوگا یعنی کہ ہی شی ایٹ یا کئی سنگلر ہوگا تو سنگلر نام ہوگا تو اس کے ساتھ مین ورب کے جو فارم آئے گی وہ فرسٹ فارم ہوگا آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ورب کی جو ہے مین تین ورب تین فارم ہوتی ہیں لیکن اس کو آئی این جی اور آئی ایس کو ملا کر ہم پانچ فارم بن جاتی ہیں سیئے اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے ابجیکٹ آتا ہے تو اس کے کچھ جملے کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے جیسے آئی رائٹ آ لیٹر ٹھیک ہے میں خط لکھتا ہوں سیئے آئی کو بھی ہم پلورل مانتے ہیں سیئے آئی رائٹ آ لیٹر اس لئے اس کے آگے آئے ای ایس نہیں لگاتے خالی مین ورب کی فسٹ فارم ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے مین ورب کی فائی فارم فائی فارم نہیں لگاتے ففت فارم ای رائٹ آ لیٹر ٹھیک ہے میں خط لکھتا ہوں سیئے اگر اس کا نیگٹیو بنائیں گے تو اگر ہیلپنگ اگر اس کا نیگٹیو اور انٹرگیٹیو نیگٹیو اور انٹرگیٹیو میں ہیلپنگ آرپ استعمال ہوتی ہے وہ کون سے ہوتی ہے دو اور دس اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو دو ہے یہ سنگلر سبجیکٹ کے ساتھ پرولولل کے ساتھ آتا ہے پرولولل سبجیکٹ کے ساتھ آتا ہے اور سنگلر سبجیکٹ کے ساتھ داز آتا ہے یہ چیز آپ یاد رکھنا سیا آئے گا آہ کیا بن جائے گا آہ آئی ڈجاز آئی یا آئی ڈجاز نارٹ اس کو اگر نیگٹیب بنیں گے تو ڈجو آئی ڈجو آئیڈ آئی گا اگر اس کا انٹرگیٹیو سوالے بنیں تو ڈجز نارٹ کو کیا کر نارٹ تو ویسے بھی ہٹ جاتا ہے کیونکہ انٹرگیٹیو سوالیاں ہیں تو نارٹ آتا بھی نہیں تو نارٹ کو اٹھا دیں گے ڈجو کو پہلے لے آئیں گے ٹھیک ہے ڈو آئی رائٹ آ لیٹر تو یہ سوالے بن جائے گا اگر اس کا ہی پلیس فوٹبال آپ دیکھوں ہی آگے ہے سنگور سبجٹ کے تو اس کے ساتھ مینورب کے ساتھ آیا یعنی کہ فیفت فارم استعمال ہوئی گیا ہے مینورب کے ساتھ ٹھیک ہے اسی آئی ایس واری ہی پلیز فوٹبال صحیح اگر اس کا نیگٹیو بنائے تو ہی ڈاز ناٹ پلی اچھا ڈاز جب لگائیں گے تو اس کے ساتھ اسی آئی ایس نکل جائے گا مینورب کے ساتھ یہ چیز رہتنا ہے ہی ڈاز ناٹ پلی فوٹبال اگر انٹرگیٹو بنائیں گے تو ڈاز ہی پلی فوٹبال صحیح آخر میں سوال نشان آ جاتا ہے ادھر بھی آخر میں سوال نشان آ جائے گا اگر انٹرگیٹو یعنی سوال جملہ بنائے گے تو صحیح آگے دیکھیں علی سویمز اندہ وارٹر علی پانی میں تیرتا ہے اس کا کیا بنے گا علی سویمز اچھا اس کا نیگٹیو بنائے تو علی ڈاز ناٹ سویم اندہ وارٹر ان کے تیور pills اگر انٹرگیٹو بنائے تو ڈاز علی سویم اندہ وارٹر کوئیسٹن مار گا کھائے گا ٹھیک اگر اس کا دیکھیں فور کا آہ وی وچ ڈراما اس کا نگیٹیب بنے تو وی ڈرز نہٹ وچ ڈراما صحیح آہ وی ڈو نارٹ سوری وی پلورال ہے تو پلورال کے ساتھ ڈو آتا ہے صحیح وی ڈو نارٹ وچ ڈراما تو اس کا اگر نگیڈرگیٹیب بنے سوالے بنے تو ایڈو وی وچ ڈراما آخر میں سوالے نشان ٹھیک ہے فائیو فیفت والا دیکھیں یو بائی ایپلز ٹھیک ہے تو ایپلز صحیح ہے نا ایپلز اس کا یاد رکھنا صحیح ہے اگر یو بائی این ایپل اگر ایک ایس نہیں ہوتا ہے تو ان این لگاتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے آرٹیکل کہ یہ قانون ہے یا قانون ہے کہ این تب آتا ہے جب وارڈ سنگلر ہوتا ہو تو صحیح ہے اچھا یو بائی این ایسو یو بائی ایپلز لیکن نیگٹی بنیں گے تو یو ٹھیک ہے نا یو کے ساتھ کیا تھا یو ڈو ناٹ صحیح ہے نا یو ڈو ناٹ بائی کیونکہ یو اللہ بھی استعمال ہوتا ہے پر لیکن زیادہ ہم اس کو پلوڑال کے معنوں میں لیتے ہیں یو ڈاز نہلٹ پلائی ایپل پلی ڈاز یو پلی آر اسیون سوری جو ڈو 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 ناٹ ایو ڈو ناٹ بائی ایپل صحیح ہے تو ڈو ڈو آتا ہے ٹھیک ہے نگٹ جب اس کا انڈرگیٹ بنیں گے تو ڈو یو بائی ایپلز ہے صحیح ہے ڈو یو بائی ایپلز آخر سوال میں نشان آ جائے گا صحیح ہے تو آگے والا جو ٹینز ہمارا ہے وہ ہے پریزنٹ کانٹینیوز ٹینز اس کو ایمپرفیکٹ ٹینز بھی نہیں پتہ ایمپرفیکٹ ٹینز بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پاس میں کوئی کام جا رہی ہے لیکن ابھی تک وہ کیا جا رہی ہے یعنی کہ کوئی شروع مطلب کہ کچھ پہلے وقت کوئی کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ جا رہا ہے ابھی روکہ نہیں ہے اس میں اتنا میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کام جاری ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب سے جاری ہے صحیح ہے اور کتنے تک وہ جاری رہے گا صحیح ہے تو اس کو ہم اردو میں فیل جاری کہتے ہیں کانٹینیوز کوئین سے بھی کانٹینیوز جاری کو کہتے ہیں اس کا سٹرکچر اچھا اس میں جملے کے آخر میں رہا ہے رہی رہی وغیر آتے ہیں صحیح ہے اگر اس سٹرکچر دیکھ لیں تو سبجکٹ کے ساتھ ہلپنگ والیٹ ٹھیک ہے تو سبجکٹ آئے گا اس کے بعد ہلپنگ والیٹ ہلپنگ والیٹ ہیارب یہ کونس Raw کون سا آت ہے اس دیمار آتا ہے need where게 I & gfarm ٹھیک ہے اور last میں object آجاتا ہے جیسے الی ازن پلینگ فوٹ بال جیسی اللی فوٹ بال جیسے الی فوٹ بال کھلتا ہے علی کیا سبجکٹ ہے helpingία البریک پلینگ مین ورپ کے ساتھ آئین جی فارم ہے اور فوٹبال آبجیکٹ ہے اور اس کے اگر ہم کچھ مثالیں دیکھ لیں تاکہ ہم یہ کلیر ہو جائے جیسے آئی آپ کو بتا ہے کہ ایم صرف اور صرف آئی کے ساتھ آتا ہے ایم ٹھیک ہے ہیلپنگ ورپ جو ایم ہے یہ صرف آئی کے ساتھ ہے باقی کسی کے ساتھ نہیں آتا آئی ایم رائٹنگ آ لیٹر میں ایک خاطر لکھتا ہوں یہ کیا ہو جائے گا ایم رائٹ لیٹر اگر اس کا نیگٹیو بنائیں گے تو آئی کیا ہوتا ہے ایم آئی سوری ایم ناٹ رائٹنگ آ لیٹر ایم ناٹ رائٹنگ آ لیٹر ہیلپنگ ورپ اور مین ورپ کے ساتھ درمیان میں کیا جائے گا ناٹ آ جائے گا اگر اس کا انٹرگیٹیو بنائے تو ایم کو پہلے لے آئیں گے پھر سمال میں لکھا جائے گا ایم آئی رائٹنگ آ لیٹر آگر میں آخر میں پھر یہ دوسرا سنٹنس دیکھیں وی آر بائنگ آ لیٹر وی کیا ہے سبجیکٹ ہے اور کیا ہے ہیلپنگ ورپ ہے وی کے ساتھ آپ کو پتا ہے پرورال کے ساتھ آ راتا ہے اور سنگلر کے ساتھ اگر کوئی سنگلر ہوتا تو تو بھی اس کے ساتھ ایز آتا ہے بائنگ آ بوک جیسے اس کا نیگٹیو بنائیں گے تو وی آر ناٹ بائنگ آ بوک اور اس کا انٹرگیٹیو بنائیں گے آر وی بائنگ آ بوک اچھا آگر دیکھیں یو آر سنگل سنگل اس کا نیگٹیو بنائیں اس کا اگر ہم نیگٹیو بنائیں گے تو یہ بنائیں گے یو آر ناٹ سنگل سنگل اور اس کا اگر انٹرگیٹیو بنائیں تو آر یو آر پہ سبجیکٹ جو ہیلپنگ ورپ ہے وہ پہلے لے آئے گا سبجیکٹ سے سبجیکٹ سے آر یو سنگل سنگل آخر میں سوالیہ نشان آ جائے گا اس کا دیکھیں اگر اس کا نیگٹیو بنائیں گے تو ایزی ہی فلائنگ آ کوئٹ پہلے آپ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں ہی سنگل آ رہا ہے تو اس کے ساتھ آئی زائے اور آپ کو باتا ہے کہ کنٹینیویس میں آئی این جی فارم آتی ہے بارال اس چیز کو ابھی آپ دھیان دینا یہ پریکٹس سے مطلب کہ ایزی ہو جاتے ہیں ان کو سیکھنا ایزی ہی نیگٹیو بنائیں گے اور اگر انٹرگیو بنائیں گے تو ایزی کو پہلے لے آئیں گے ویسے گا ویسے رہے گا باقی اور اس کے میں آخر میں کوئیشن مارک لگا دیں گے اگر اس کا نیگٹیو بنائیں گے شی اس ناٹ واشنگ آگے جائے گے اگر اس کا انٹرگیو بنائیں گے تو ایز پہلے آجائے گا شی بعد میں آجائے گا واشنگ کلاس ٹھیک تو نیکسٹ ہمارا جس ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ٹھیک ہے اچھا یہ کیا اس میں پرفیکٹ کوئی کام مکمل ہو چکا ہے ابھی ابھی مکمل ہو چکا ہے لیکن پریزنٹ میں مکمل ہوا ہے ٹھیک اس چیز کا ہم نے یاد رہا ہے کوئی کام مکمل ابھی ابھی ہوا ہے صحیح اس لیے اس کو ہم پریزنٹ نام دیتے ہیں حالانکہ ویسے پرفیکٹ پاسٹ میں چلا جاتا ہے لیکن ابھی مکمل ہوا ہے اس وجہ سے ہم اسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں ہے فیلحال مکمل اردو میں کہتے ہیں اور اس میں اردو میں کیا پہچان ہوتی ہے چکا ہے چکے ہے وغیر آتے ہیں صحیح اگر اس کا مین چیز ہوتی ہے سٹریکچر آپ سٹریکچر کو دیکھنے ہیں یعنی کہ انگلیش میں پہچان کیا ہے سبجک جو کام کرنے والا ہوتا ہے جیسے ہی شیٹ دے فائل اس کے ساتھ جو ہیلپنگ وارب استعمال ہوتی ہے وہ حیزہ ہوتی ہے اور مین وارب کی تھرڈ فارم اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرفیکٹ چاہیے وہ پریزن کا پرفیکٹ ہے پاسٹ کا پرفیکٹ ہے یا فیوچر کا پرفیکٹ ہے اس کے ساتھ مین وارب کی تھرڈ فارم ہی استعمال ہوگی اور لاسٹ میں ابجیکٹ آ جائے گی اس چیز کا ابنے دھیان ڈکنا ہے جیسے علی کی آئے سبجکٹ ہے اور اس کا بتا ہے آپ کو بتا ہے سنگلر سبجکٹ کے ساتھ ہے زیادہ اور پرورڈ سبجکٹ کے ساتھ ہے بات ہے لیکن آئی کے ساتھ ہے بات ہے اس چیز کا بھی آپ بنا یاد رکھنا یہ ایکسپشن ہے تھوڑا سا علی کیا ہے ایک سبجکٹ ہے اور ہیلپیم وارب کیا ہے یہ سنگلر سبجکٹ ہے تو اس کے ساتھ ہیز آتا ہے علی ہیز پھر آپ کو پتہ ہے کہ مین وارب کی تھرڈ فارم آتی ہے پلیڈ اور آخر میں فٹبال آ جاتا ہے جیسے علی فٹبال کھیلتا ہے ایسے اگر آگے کچھ سنٹینس ان کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کلیر ہو جائے اس کو مطلب کے سمجھنا جیسے ہی ہیز پاسٹ سبجکٹ ہے اس کے ساتھ ہیز آیا ہے پھر تھرڈ فارم آ جاتی ہے اور باقی آبجیکٹ آ جاتا ہے ایسا ہے اور اس کو اگر نیگٹیو بنائے تو ہی ہیز ناٹ پاسٹ ٹھیک ہے ہی ہیز ناٹ پاسٹ دا اگزام سے اگر اس کا انٹرگیڈ بنائے تو ہیز کو پہلے لیائیں گے ہیز ہی پاسٹ دا اگزام ٹھیک آخر میں سوال نشان آگر اس کا دوسرا دیکھیں ہی 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 ہیہ فینش آور ورک چک ہے سبجکٹ ہے اس کے ساتھ ہی آیا ہے پھر ورک کی تھرڈ فار مور آخر میں آبجیکٹ سے ہے جیسے کہ we ہی ہی نہٹ اگر ناٹ آ جائے گا اگر سبجکٹ بنائے اس کو انٹرگیٹیو جنہی سوالیں بنائیں گے تو ہی پہلے آ جائے گا ہے ہی ہی فینش آور فارک سے ہے اور تیسرا دیکھیں تیسرا ہے دے ہیو سٹارٹڈ آم میچ چھک ہے تو اس کا اگر نیگٹیو بنائیں گے اس کا اگر نیگٹی بنیں گے وہوہ سوال اپن سی سیل سوال اس کا تھرڈ فارم ہے سیل سیل کا سی آگر نیگٹی بنیں گے تو آپ اگر انترکی بنیں گے تو ہے ایو سوال آپین اگر میں سوال یا نشان پھک ٹھیک یہ ہے اور اس کا انٹرگیٹ نیگٹی بنیں گے تو اس آخر میں سوالی نشانہ جائے گا اور لاسٹ میں ہمارا کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹینس پیچھری ویڈیو میں ہم آپ کو بتایتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹینس والی ہمارے جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایتے ہیں کہ پرفیکٹ اس کو کیوں کہا گیا اور کانٹینیو اس کیوں کہا گیا پرفیکٹ کے یہ مطلب ہے کہ کوئی کام مطلب کہ کب سے شروع ہوا ہے یہ ہمیں پتا چالتا ہے اور اتنا مکمل ہو چکا ہے یعنی کہ اگر اس کا ایک مقررہ ٹیم ہمیں پتا چال جاتا ہے جیسے دو بجے سے پانچ جنو سے ایک سال سے پانچ سے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اب تک اتنا کام مکمل ہو چکا ہے اس وجہ سے ہم اس کو پرفیکٹ کانٹینیو اس کیا مطلب ابھی تک اتنا کام مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جاری ہے سہیہ مزید بھی کام جاری ہے یعنی کہ وہ رکا نہیں ہے اس چیز کو اپنے یہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ اس وجہ سے کہ کب سے شروع ہوئے اور اب تک جو اتنا کام مکمل ہو چکا ہے اس وجہ سے پرفیکٹ اور کانٹینیو اس ابھی تک وہ کیا ہے سٹارٹ ہے یعنی کہ جاری ہے اس وجہ سے دونوں لکھنا انہیں مطلب پڑ گیا اچھا فائر ٹھینز زمانے کو کہتے ہیں اس کا جو اگر اس کا اردو میں پیچان دیکھ لیں تو اردو میں پیچان کیا ہوگی رہا ہے رہے ہیں وغیرہ آتے ہیں اور پردن کانٹینیو اس کی طرح اور اس کے ساتھ جو سب اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ سینس اور فار آتا ہے صحیح ہے سینس سینس اور فار کو اب اسے سمجھ لیں سینس کسی خاص معینہ مدت کسی پوائنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں مضالب قبض سے وہ ایک خاص پوائنٹ جیسے دو بجے سے صبح سے شام سے رات سے یعنی کہ وہ ایک مخصوص اس وقت جب سے شروع ہے نا اس مخصوص وقت کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا کب سے یہ شروع ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہیں کہ اس کا دورانیاں بتاتے ہیں اب تک اور اس جب شروع ہے اور اب تک کتنا اس کا وقت ہو چکا ہے اس وقت کو ٹھیک ہے نا اگر ہم بیان کرنے جیسے کہ دو دنوں سے پانچ سالوں سے اگر اس طریقے سے بات کریں تو پھر فار آ جائے گا صحیح درمیانیاں دورانیاں کی بات کریں گے ڈیوریشن کی بات کریں گے تو فار اگر خاص پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو سنس امید کرتا ہوں اس چیز کے آپ کو سمجھ آگئے سٹرکچر آپ دیکھ لیں سبجٹ سبجٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب آتا ہے ہیلپنگ ورب میں کون سے آتے ہیں سنگلر سبجٹ کے ساتھ ہیز بین اور پرولر سبجٹ کے ساتھ ہے بین اور مین ورب کے ساتھ آئین جی فارم اور سنس فار لازمی آتا ہے اور ابجکٹ آہ لاسٹ میں آتا ہے ایسے یہ جیسے کہ ایک سنٹنس دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے ہی ہیز بین ورکنگ انا فیکٹری سنس ٹو تھوزن ٹوئنٹی اب دیکھو سنگلر سبجٹ ہے اس کے ساتھ ہیز بین آیا پھر آہ جو ہیلپنگ ورب میں مین ورب میں مین ورب کے فسٹ فارم کے ساتھ آئین جی ہے پھر آہ انا فیکٹری باقی جو ہے نا آہ سنس اب دیکھو انا فیکٹری سنس ٹو تھوزن ٹوئنٹی اب دیکھو ایک مخصوص آہ جو ہے نا کیا ہے دوہزر بیس سے شروع ایک مخصوص پوائنٹ ہے اس لئے ہم نے سنس لگا یعنی وہ دوہزر بیس ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور آگے کچھ سنڈنس کر لیتی ہیں تاکہ یہ مزید کلیر ہو جائے صحیح اچھا یہ دیکھ لیں کہ آہ وی ہے اب پلورل سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ ہے بین آگیا ہے پھر ٹھیک ہے اور ٹاکنگ سہی ہے نا آئین جی مین ورم کے ساتھ فرسٹ فرم کے ساتھ آئین جی پھر فردہ اب فار آگیا فار کیوں آیا ہے کیونکہ لاسٹ ایک آور اب کب سے شروع ہے اور اب تک جتنا دورانی ہوئے اس کو ہم نے اس نے اس کے لئے ہم نے فار لگایا فار دا لاسٹ آور سے جیسے ہم پچھلے گھنٹے سے باتیں کر رہے ہیں اگر سیکنڈ کو دیکھ لیں اگر اس کے نیگٹیو بنائیں گے تو نیگٹیو بنائیں گے تو وی ہیو ناٹ اب ناٹ کیا جائے گا ایسا نہیں ہیلپنگ ورمین ورم کے ساتھ درمیان میں نہیں آئے گا بلکہ ہیلپنگ ورم کے جو دو ہیں نا ہے ہیو بین ان درمیان آئے جائے گا ہیو کے درمیان میں وی ہیو ناٹ بین ٹاکنگ صحیح اس چیز کا انہیں یاد رکھنا ہیو ناٹ بین ٹاکنگ صحیح ہے اور اگر اس کو سوال یہ بنائیں گے تو ہیو کو پہلے لیں گے بین ویسے کن ویسا پڑھے گا ٹھیک ہے آئے وی کے سے پہلے ہیو کو لے آئیں گے سے یعنی ہیو وی بین ٹاکنگ فار دا لاسٹ آلاسٹ آورس ٹھیک ہے لاسٹ آور پھر اگر دوسرا دیکھیں you have been growing in the field for two days اچھے یو کیا ہے یہ بھی پالورال اس کے ساتھ ہے آئے اور مرمال کے آئے 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 فارم اور فار کیوں آیا کیونکہ یہ دو دنوں یہ دورانی ہے صحیح ہے تو اس لیے ہم نے یہ فار لگایا ہے اچھا you have been growing اس کا اگر negative بنیں گے تو you have not or integrate بنے تو have کو پہلے لیں گے یوں کا درمیان میں رائیں گے باقی اس واجہ نشان لاست میں لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اگر اس کا تیسرا دیکھ لیں it has been raining since evening ٹھیک ہے اب یہ دیکھو singular subject کے ساتھ has اور ونورگ کے ساتھ ing پھر since کیوں آ گیا ہے کیونکہ ایک خاص point ہے کب سے وہ کم شروع ہوا ہے تو وہ ایک مخصوص point کی وجہ سے evening لگا ہے اور evening سے پہلے since آ گیا ہے اس واجہ سے ٹھیک ہے اگر نئے اس کا نیگٹی بنے it has not آ جائے گا کر اس کا اٹرگیٹیو سوالی بنیں گے تو has پہلے لیا ہے کہ has it been or last میں کیا آ جائے گا question mark یہ فوروالا دیکھ لیں آہ فوروالا he has been reading the book for four hours اس کا نیگٹیو بنیں گے he has not been say he has not been ادھر آ جائے گا اور ایک سکر اٹرگیٹی بنیں گے تو has کو پہلے لیا گے اور بیر وہی کہ وہی کہ وہی رہے گا اور last میں آخر میں کیا آ جائے گا آور سے پہلے question mark اور آخر میں دیکھیں you have been living here since 2010 آپ دیکھیں مخصوص وقت تو اس سے پہلے since آیا ہے اور ادھر you have not been آ جائے گا نیگٹیو اور انٹرگیٹی میں have پہلے آ جائے گا have you been living here since 2010 اور last میں question mark امید کرتا ہوں اس اور اگر اس کو میں کچھ امید کرتا ہوں آپ کبھی سمجھ آ رہی ہوگی اگر کہیں مسئلہ ہو تو پھر بھی کامنٹس میں ضرور پوچھے گا اور last میں کچھ سنٹینس ہے یہ آپ نے یہ بتانے ہے کہ یہ present indefinite کے ہیں present continuous کے ہیں present perfect continuous کے ہیں present perfect کے ہیں سوئے تو پہلا ہے کہ i teach you english یعنی میں آپ کو english پڑھا رہا ہوں سوئے تو کوشش کرنا کہ اس کا آپ خود negative بھی بنانا اب دیکھو میں انگریزی پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو انگریزی پڑھاتا ہوں سوئے i teach اب دیکھو آج کے ساتھ کیا ہے جو main verb ہے اس کی first form آئی ہے یہ دیکھ لیں main verb کی first form کس کے ساتھ ہوتا تھی ہے یہ اگر ing ہوتا تو پھر تو continuous ہو جاتی ہے صحیح ہے آہ اور یا آگر ing ہوتا اور اس کے ساتھ سنس فارم ہوتا تو perfect continuous ہوتا اور اگر یہ teach third form ہوتی تو taught ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا یہ perfect میں چلا جاتا صحیح ابھی یہ indefinite میں ہے i teach you english ابھی کام ہو رہا ہے ایسا یہ ہوتا ہے یعنی کہ صحیح ہے نا کیا کر رہا ہوں میں آپ کو انگریزی پڑھاتا ہوں آخر آپ کو بتا ہے اردو میں تا قسم کے آتا ہے present indefinite میں آتا ہے اس چیز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے صحیح ہے تو یہ present indefinite اگر اس کو negative بنیں گے تو i آہ تو اس کا ساتھ negative or interrogator میں present indefinite میں does not or do not آتا ہے اس چیز کو اب یاد رکھا اور اس کو آپ بنا لینا جیسے i do not i do not teach you in english اور اگر اس کا negative بنیں گے تو you i teach کیا بن جائے گا does do i teach you english آخر میں question mark صحیح ہے اگر دوسرا دیکھنے i have taught you english جیسے میں آپ کو انگریزی پڑھا چکا ہوں صحیح ہے چکا ہوں چکی ہوں چکے ہیں وغیرہ یہ کس میں آتا ہے یہ perfect میں آتا ہے کیونکہ یہ main verb کی third form آئی ہے اس چیز کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے صحیح ہے تو third والا دیکھ لیں third والا ہے you are watching my اس کا negative بنا لینا ہے have negative بنیں گے you have not taught اور integrative بنیں گے تو have پہلے آ جائے گا صحیح ہے last میں question mark آ جائے گا صحیح ہے اور یہ you are watching my videos ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیں اب دیکھ رہے ہیں صحیح ہے نا you are watching my video تو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو رہے ہو یا رہے ہیں یہ کس میں آتا ہے اور انجی فارم آگئی ہے تو یہ present continuous میں آتا ہے اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں نا اگر negative بنیں گے you are not watching and interrogative بنیں گے تو اور پہلے آ جائے گا صحیح ہے تو four والا دیکھ لیں you have been watching my videos for ten minutes آپ میری ویڈیو دس منٹ سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے have been آگیا ہے اور ten far بھی آگیا ہے ٹھیک اس چیز کو یہ دیکھنا ہے تو یہ main work کے ساتھ ing بھی آگیا ہے اور رہے ہیں بھی آگئے ان چیز کو سمجھ کر آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کونسا کس زمانے کا tense ہے مطلب کہ یہ present تو ہے لیکن present perfect continuous contents ہے اور اس کو negative بنانے کے لیے آپ کو you have not been لگیں گا صحیح ہے نا have been کے درمیان میں not آ جائے گا اور اگر اس کا interrogative بنیں سوالیاں بنائیں گے تو have کو پہلے لے آئیں گے اور باقی کا ویسا رہے گا اور آخر میں سوالیاں نشان آ جائے گا ٹھیک اور last والا جو میرے لئے بھی اہم ہے اور you have subscribe to my channel آپ نے میرے چینل کو subscribe یعنی کہ آپ میرے چینل کو subscribe کر چکے ہو تو یہ کیا ہو جائے گا you have subscribe to my channel اب اس کا یہ بتانا ہے کہ یہ کونسا tense ہے اور اس کا negative کیا بنے گا comments میں میں آپ کا wait کروں گا اور reply بھی ضرور کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگئے ہو like کیجئے channel subscribe کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ